حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے شیطان میں فرق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے آدم پر دو فضیلتیں یہ بھی بخشی گئی ہیں کہ میرا شیطان کافر تھا اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گیا اور میری ازواج میری مددگار ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا شیطان کافر رہا اور اس کی بیوی ان کی لخزش میں مددگار تھی اس حدیث کو دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم لے کر آئے ہیں اس کو دلائل النبوہ میں امام بیحقی بھی لے کر آئے ہیں یعنی ان دونوں حضرات کی جو کتب ہے دونوں کا نام دلائل النبوہ ہے اچھا پھر اس کے علاوہ در منثور کنزر عمال تاریخ بغداد تخریج عراقی وغیرہ مختلف اور کتابوں میں بھی آئی ہیں تو اس حدیث سے یہ فائدہ سامنے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرین کے اسلام لانے کی واضح دلیل ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ کا شیطان آپ کے ساتھ جو ہر انسان کے ساتھ ایک ہوتا ہے اللہ نے آپ کی مدد فرمائی اور اسے بھی مسلمان کر دیا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ کی ازواج آپ کی مدد فرماتی ہیں بجز اس کے کہ بی بی ہووہ علیہ السلام بھی اسی شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئی بجز اس کے کہ آدم علیہ السلام کو روکتی ہیں انہوں نے بھی اس بات پر کنونس ہو گئیں کہ ہاں ہمیں اس درخ سے کھانا چاہیے وما علینا اللہ البلاغ